وہ آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام کی باتوں کو بھی شیئر کریں گے اور آپ سب کے لئے دعا بھی کریں گے ہالیلویہ اور آپ کی تعلیم بجائیں گے کہ آپ کتنا انہیں مس کرتے ہیں ہالیلویہ ہم خدا کے کلام کو سنیں گے پروفیسر عظیم رحمت صاحب سامنے آئیں گے زوردار تعلیم بجائیں خدا کے خادم کے لئے اور خدا نے ان کو برکت ٹی وی میں رکھا ہے تاکہ یہ کلیسیا کو ٹیچ کریں لیڈرشپ کو ٹیچ کریں اور بہت بریس فل توڑا ہے ان کے پاس ہالیلویہ زوردار تعلیم بجائیں خدا کے خادم کے لئے ہالیلویہ 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 پریز گارڈ خدا کے نام کی تعریف ہو جب ہم ہالیلویہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ عبرانی زبان کے دو الفاظ ہیں یعنی بیسیکلی ہم ہیبریو بولتے ہیں ہم عبرانی بولتے ہیں یہ ایک لفظ ہے حلل حلل کا مطلب ہے عزت مرتبہ عظمت جلال احترام عزت مقام یا مین یاہوے یعنی عزت مقام جلال رتبہ کاملیت صرف یاہوہ کوئی ہی لیے ہے ہالیلویہ اس کو کہتے ہیں ہالیلویہ اور جب ہیبریو یا یہودی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حلل یاہوے حلل یاہوے مین ہالیلویہ اور ہالیلویہ مین یاہوہ کے نام کی تعظیم عزت جلال اور رتبہ سارے خدا سے بلند ہے ہالیلویہ اوہ زور سے ایک نعرہ لگا ہالیلویہ ہالیلویہ اوہ گلوریس گارڈ اس کے معنی بھی آپ کو آنے چاہیے تاکہ کوئی پوچھ بھی لے کہ ہالیلویہ آپ بہت زیادہ نعرہ لگاتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہیبریو الفاظ ہیں اوکے جو ہم خدا کے جلال کے لیے بولتے ہیں ایک مخصر دعا میرے ساتھ بھی کریں اوہ گلوریس گارڈ ہالیلو راما کھا شیبرا ناتوری شیٹھی ری اوہ رابا کی شیرا لاما گھنٹھی لی ری مکوش شیتھارا باراکار شیٹھے سننے والے کان دے سمجھنے والے دل دے پاک روم تاکہ کلام مقدس جب دلوں کے اندر جائے شفا جاری ہو جائے ہیلنگ جاری ہو جائے تو اپنے کلام سے مقدس کرتا ہے پاک کرتا ہے ہم تیرا نعرہ لگاتے ہیں تیری عظمت کے لیے تیرے جلال کے لیے اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں خداوند آج اپنے کلام سے اپنے ریمہ سے بلیش کر دینا ہر ایسی تصیل ایسی ڈیمونک پاور ایسی ابلیسی طاقت کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے پائے بلکہ یسو مسیح کے نام سے ہر قسم کی ایسی ایکٹیوٹیز ایسی ابلیسی پاور یسو کے نام سے اس کو کینسل کرتا ہوں اس کو خرج کرتا ہوں تاکہ وہ کسی قسم کی ڈیسرمنس پیدا نہ کرے تیرے لوگ کلام کو انجوائی کر سکیں برکت پا سکیں صفا پا سکیں اور ہمارے خدا یسو مسیح کا نام عزت اور جلال پائے خدا یسو مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین آمین میں خدا کی عظیم خادم پاسر سولک جان برکت صاحب کے لیے جو پریزیڈنٹ ہیں پوری تنظیم کے ہیڈ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تین کی ویری مچ اس اپرشنیٹی کے لیے جام ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر خدا ون کی خدمت کر رہے ہیں اور خدا کے سزیم خادم کے ساتھ ادا کرتا ہوں آج جو کلام خدا نے اپنے پاک روح سے میرے دل میں رکھا ہے وہ ہے خدا ون یسو مسی کی آمد اور روح القدس کی کاملیت کا مکاشفہ یسو مسی کی آمد اور روح القدس کی کاملیت کا مکاشفہ اس مضمون پر میں آم مل کر آج خدا کا کلام سیکھیں گے یسایہ نبی کی کتاب اس کا یارہ باب اور اس کی پہلی تین آیات سے میں خدا کے کلام کی تلاوت کرنے لگا یسایہ دا بک آف ازایہ چیپٹر الیون ورس وان تو تری یسایہ کی کتاب یارہ باب پہلی تین آیات خدا کے کلام میں لکھا ہے اور یسی کے تنے سے ایک کامپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی یسی کے تنے سے سیمبولک پکچر ہے یسی کے پیچھے ایک بھید چھپا ہوا ہے اور وہ ہے کہ یسی عبید کا بیٹا تھا اور عبید بویز اور روت کا بیٹا تھا بویز اور روت دو مکاشفات کو پیش کرتے ہیں بویز یہودی ہے اور روت غیر قوام تھی سے عورت تھی سو روت چرچ کو پیش کر رہی ہے اور بویز اسرائیل کو پیش کر رہا ہے یعنی غیر اقوام کا چرچ اور یہودی آنے والے وقت میں یہ دونوں مل جائیں گے اور ان کے ملاب سے یہودی اور غیر اقوام یعنی پوری دنیا مل کر ایک کلیسیہ کی شکل اختیار کرے گی اور ان سے عبید اور عبید سے یسی اور یسی سے دعود اور حالیلویہ یہ کومپل یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی اور یہ کومپل خداوند یسو مسیح ہوگا جو چرچ کو نمائندہ کر رہا ہوگا جس میں ساری دنیا کی غیر اقوام اور یہودی سارے جیو اور ساری غیر اقوام یسو مسیح کے وسیلے سے اس کے نجات کے پروگرام میں داغل ہو جائے گی اور دنیا کا نجات دہ ہندہ آ جائے گا اور ساری دنیا نجات پائے گی اور یہ کومپل یسی کے تنے سے نکلے گی حالیلویہ یہ مسٹری ہے اور اس کی جڑوں سے ایک بارابر شاخ پیدا ہوگی بارابر شاخ یہ جو لفظ شاخ ہے عبرانی زبان میں یہ جو لفظ ہے یہ جا کے ناظرت سے ملتا ہے ناظرت یعنی ناظرین شاخ عبرانی میں جا کر یسو مسی کی پداش کے اوپر انڈیکیشن کرتی ہے اور پیان کرتی ہے یہ شاخ عبرانی زبان میں ناصری بن جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ شاخ وہ جو پیدا ہوگی دنیا میں وہ یسو مسی ناصری ہوگا حالیلویہ یسو مسی ناصری ہوگا جس میں بوئیز اور روت کا مکاشور شامل ہو جائے گا یعنی نامبر نامبر ٹھو ہکمت کی روح نامبر تھری خیرت یا انڈرسٹینڈنگ کی روح اوکے نیکسٹ مسلحت کی روح میں اس کے ون بائی ون آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دوں گا تاکہ آج آپ اس کاملیت سے بھریں مسلحت کی روح اس پر ٹھہرے گی اور قدرت کی روح اس پر ٹھہرے گی اور مارفت کی روح پر ٹھہرے گی اور خداوند کے خوف کی روح یعنی خداوند یسو مسی قدرت کی یہ سات سیون انوائنٹنگ سیون لیول سف انوائنٹنگ سیون لیول آف مسا اس پر ٹھہرے ہوں گے اور جب یہ دنیا میں آیا آئے گا یہ سات خدا کی روح اس کے سات ہوں گی اور یہ سات کا عدد سات کا عدد کاملیت کا عدد ہے سات کا عدد پرفیکشن کا عدد ہے اس کا مطلب ہے کہ مکمل پاک روح کی مکمل انوائنٹنگ جو سام ان فول یا سات انوائنٹنگ لیول کے سات ہوگی یہ سمسی پر ٹھہری ہوگی اور یہ دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں تشریف لے آئے گا حالیلوی آ مکاشوہ کی کتب بائیس باب اور اس کی سولہ آیت میں یوہنہ لکھتا ہے مجھ یسو نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے میں دعود کی اصل اور نسل اور صوب کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں حالیلوی یہ یسو مسی ہے مقاشوہ بائیس سولہ میں یوہنہ پر یہی بھیج جو میں نے پڑھا یہ سایہ کی کتاب والا اس پر ظاہر ہو کر وہ کہتا ہے میں دعود کی اصل اور نسل یہ یسو مسی کہہ رہا ہے یوہنہ کو اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں وہی جو یسی کے تنے سے اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا زبا کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا اس کے سات سینگ اور سات آنکھیں تھی یہ خدا کی ساتوں روئے ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی جاتی ہے یہ سات روئے ہیں اور میں نے ساتوں کے ساتوں کتاب اور اس کے یارہ باب میں بھیجے پڑے آپ کے لئے وہی سات روئے پوری دنیا میں بھیجی جائیں گی یسو اس کا بھیجنے والا بنے گا پتیسمہ دینے والا بنے گا اور بلا کر جو یسو کو قبول کرے گا یہ سات و انوائنٹنگ اس پر داری ہو جائیں گی اور وہ روح کی کاملیت کا تجربہ پائے گا اور وہ خدا کے جلال سے بھر جائے گا ہیلیلویہ تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں ذکریہ کی کتاب چار باب دس آیت میں لکھا ہے کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے کیونکہ خدا بند کی وہ سات آنکھیں دور سے سنیں یہ تشبیہ تنکلام ہے کہیں روحیں لکھا گیا ہے کہیں آنکھیں لکھا گیا ہے اور یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے یہ انہی سات لیول آف آنوینٹنگ کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھیجی جا رہی ہے تاکہ جب یہ سومسی دنیا میں تشریف لے آئے بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہو جائے جب دنیا کا منجی عالم پیدا ہو جائے جب دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوئے پوری دنیا رول قدس کی انہائنٹنگ سے ہل جائے اور روح کی کاملیت دنیا میں پھیل جائے اور پوری دنیا نجات پائے اور جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں حالیلویہ خوشی سے اس ساہول کو دیکھتی ہیں جو زر بابل کے ہاتھ میں ہے ساری زمین کی سیر کرتی ہیں ساری زمین کی سیر کر کے خدا وندی یسو مسی دیکھتا ہے جو کوئی اس کو قبول کرے گا جو اس نجات کو حاصل کر لے گا یہ ساتھ انوائنٹن لیول اس تک آئیں گے اور یہ رول قدس کا مکمل ببتسمہ ہوگا اور رول قدس کے ساتھ یہ سیون بلیسنگ گفت لے گا اور یسو مسی کا جلال اس کے وسیلے سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا حالیلویہ میرے اسی کو کہتے ہیں سیوں پانچ اٹھارا اور شراب میں متوہ لینا بنو کیونکہ اس سے تو بد چلنی واقعہ ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ بھرتے جاؤ اور ساتھوں کے ساتھوں لیول انجائے کرو تاکہ آپ یہ مسی کے تجسم اور اس کے دنیا میں آنے کی یہ ساری برکتوں کا لطو بٹھو جو روح القدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اللہ 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 میرے زیزو میں نے آپ کے سامنے سائمون 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 فول دنو انوائن جس میں حکمت کی روح خدا وند کی روح نمبر دو حکمت کی روح نمبر تین خیرد کی روح نمبر فور سمجھنے کا مسائی یا مسلحت کی روح نمبر پانچ قدرت اور طاقت کی روح نمبر چھ علم کی روح یعنی کہ معرفت اور نالج کی روح اور نمبر سیون خدا وند کے خوف کی روح اس پر ٹھہرے گی اور وہ دنیا کا نجات دہندہ بن کر دنیا میں تشریف لے آئے گا اور جو کوئی اس کو قبول کرے گا یہ ساری کی ساری انوائنٹنگ تجھ کو مل جائیں گی اور یہ تیرے لیے ہوں گی جو کوئی یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانے گا یہ شاخ یہ نجات دہندہ تیری زندگی بدل کے رکھ دے گا تو شرام میں متوالا نہیں بنے گا تو کسی اور دنیاوی نشوں میں نہیں جائے گا بلکہ روح القدس کا نشہ تیری ہڈیوں میں آ جائے گا تیری زندگی میں آ جائے گا یہ ساتھوں برکتے میں تجھے گفت دوں گا اور تجلتا پھرتا منج یہ دو عالم کا جلال ظاہر کرے گا میرے عزیز ہو ہم میں ون بائی ون ایک ایک کی ستہی ڈیفینیشن کروں گا تاکہ آج آپ نے یہ ساتھوں برکتے لے کے جانے ہیں ساتھوں انوائنٹنگ آپ کو چاہیے یہ گفت ہے کرسمس کا یہ یسو مسی کا گفت ہے اس نے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا کیونکہ یسو پر یہ ساتھوں ٹھہری ہوئی ہیں یسو مسی کی اوپر ساری ساتھوں کی ساتھوں انوائنٹنگ سٹے کر کے بیٹھی ہیں لکھ ہے یسو مسی رول قدس کا ببتسمہ دے گا یسو مسی کے نام میں تو ببتسمہ پائے گا یسو کے نام میں رول قدس کے وہ تجربے پائے گا نہ تنہیں آنکھوں سے دیکھے نہ کانوں سے سنے اس سال تیرا کرسمیس ایک ایسی زندگی میں بدل جائے گا روح کی معموری میں بدل جائے گا تو یہ ساتھوں گفت کا تجربہ پائے گا اور خدا کا جلال حاصل کرے گا ہالیلوی نمبر وان پہلا مساء لکھا ہے خدا وند کی روح اس پر ٹھہرے گی خدا وند کی روح اور ہیبریو میں عبرانی میں لکھا ہے یہوے یہوے رویخ رویخ کہتے ہیں روح کو یہوہ کی روح اور اس کا انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہوہ کی روح یہوہ تیرے ساتھ آ جائے گا اس کا اختیار تیرے ساتھ اس کی دلیری تیرے اس کی پاور تیرے ساتھ اس کی طاقت تیرے اندر اور جیسے تو یشوہ کو لے گا یہ ہاوہ تیرے ساتھ آ جائے گا اور تو ایلیہ کی طرح دلیر ہو جائے گا تو ایلیہ کی طرح زورابر ہوگا تو موسیٰ کی طرح کا مسا پائے گا تیرے ساری انوائنٹنگ کو کہتے ہیں خداوند کے روح کا مساہ ہالیلویہ ہالیلویہ سو مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ خداوند کے روح کے مساہ کا مطلب ہے اتھارٹی دلیری پروفیٹک انوائنٹنگ جس طرح ایلیا ڈٹ کر رکھیا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا نبیوں کو قتل کرا رہی تھی یا زیبال میجیشن تھی جادو گرنی تھی اسرائیل کا ستیانہ سو رہا تھا لیکن خدا کا روح ایلیا پر ٹھہر گیا جب ایلیا پر خدا کا روح ٹھہرا ایلیا زوراور ہو گیا ایلیا دلیر ہو گیا آپ بھی زوراور ہو جائیں گے آپ پاورفول ہو جائیں گے آپ اپنے محلوں میں کلام سنائیں گے اپنے بچوں میں کلام سنائیں گے کیونکہ یہاں ہوا کا روح تم پر ٹھہرے گا تم نہ ڈھرو گے نہ گھبر آو گے تم اپنی نوکریوں میں اپنی جابز میں اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں خدا کے روح کی منا دی کرو گے یہ سو مسی دنیا کا نجات دہندہ ہے کیونکہ خدا کا روح تم پر ٹھہرا ہوا ہے ہاللیلویہ دوسرا تموتیس پہلا باپ ساتھویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی خدا نے دہشت کی روح نہیں دی جس سے پھر ڈر پیدا ہو بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے ہاللیلویہ ایک بد روح بھی جی اوہ دا نہ آیا دہشت دی روح یعنی خوف و حراز پھلان واری روح وہ نہیں دی جب یشو تیرے اندر آ جائے گا تیرے اندر خداوند کی روح آ جائے گی اور خداوند کی روح تیرے کو طاقت بکشے گی تیرے کو دلیری بکشے گی تیرے کو زوراور کرے گی اور خداوند کا تو نمائندہ بن جائے گا یہ خداوند کی روح یسو پر ٹھہری ہوگی اور یسو مسیح اس میں چلے گا نمبر ٹو حکمت کی روح ہاللیلویہ اور لکھا اور حکمت کی روح اس پر ٹھہر جائے گی حکمت کس کو کہتے ہیں حکمت کا مطلب ہے حکمت عمل سے ظاہر ہوتی ہے یہ قابلیت پیدا کرے گی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے گی جو چیز سمجھ نہیں آرہی اس کی سمجھ دے گی آپ کے اندر گائیڈ لائنز مہیا کرے گی آپ کی آنکھیں کھول دے گی اور ما فاکل فطرت تجربات آپ کی زندگی میں اترنا شروع ہو جائیں گے اور خدا تیری رہنمائی کر رہا ہوگا چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے خداوند تیری رہنمائی کر رہا ہوگا اور خدا کی حکمت تیری قیادت کر رہی ہوگی تیری رہنمائی کر رہی ہوگی اور تجھے گائیڈ لائنز مل رہی ہوگی کیونکہ خدا کی حکمت کا مسا تیرے ساتھ ہے ہیلیلویہ کیا ذرا مجھے پانی پلیس دے گا ہیلیلویہ افسیوں پہلا باپ اور اس کی سترہ آیت افسیوں پہلا باپ سترہ آیت ہمارے خداوند یسو مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی رو بکشے حالیلویہ پالوس دعا کر رہے ہیں خداوند یسو مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی رو بکشے تاکہ تم گائیڈ لائنز پہو تیری مدد ہو تیری رہنمائی ہو تو ڈریکشن پائے تو پریکٹیکل افیر میں چلنے کے لیے ڈریکشن پائے تو اڈوائز پائے تو رہنمائی پائے لیکہ خدا کر پاک رو تیری مدد کرے گا تجھے دنائی بکشے گا تجھے حکمت بکشے گا تجھے سمجھ بکشے گا کیونکہ یسو مسیح کا جو نجات دہندہ ہے تیرے اندر ہے ایک سپر نیچرل بھرکہ تیرے اندر آئے گی اور تیری رہنمائی کرے گی اس لیے جتنے بھی خدا کی روح کی حدایت سے چلتے ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہیلیلویہ حکمت کی روح میرے عزیزو امسال کی کتاب اس کا تیسرا باپ اس کی تیرہ سے اٹھار آئت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع خندن سے بہتر ہے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر اس کے دینے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے ہر ایک جو اس کے لیے رہتا ہے مبارک ہے حالیلویہ یہ ہے حکمت کی روح جو کرسمیس پر گفت ہے نمبر تھری خرد کی روح خرد کہتے ہیں اکل کو شعور کو سامنس کو میرے عزیزو ہمارے خدا ونیسو مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان اور حکمت اور مقاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی مراش کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے سمجھ کی روح انوائنٹنگ تو کلام پڑے گا تجھے سمجھ آئے گی تجھے شعور ملے گا تجھے انوائنٹنگ کے ساتھ تیرا ذہن کھل جائے گا اور تو خدا کے کلام کو سمجھنے کے اہل ہو جائے گا یہ روح خدا کے پاک روح کا مسا ہے یہ پاک روح کی انوائنٹنگ ہے لکھے وہ اس پر خرد کی روح ٹھہرے گی تاکہ جو کچھ تو پڑے جو کچھ تو سمجھے تیرے ذہن کے اندر آنا شروع ہو جائے گا ہو مائی دیئر جیسس یہ بھی اس پر ٹھہرے گی تاکہ تم سمجھ سکو انڈسٹینڈ کر سکو نیکس چلیں مسلحت کی روح کانسلنگ اڈوائز ہیلپ تاکہ تیری مدد ہو تو کانسلنگ پائے تو رہنمائی پائے تو گائر لائنز پائے تو دوسروں کی مدد کرے تیری کانسلنگ میں مدد اور خیادت ہو میرے جیسوں ہالیلوئیہ اوہ تاکہ تمہارے ساتھ رول قدس کی نوائنٹنگ ٹھہرے مسلحت کی روح خدا بند تمہیں اپنی کانسلنگ دے گا اپنی رہنمائی دے گا اپنی گائیڈس دے گا کیونکہ یہ سمجھی دنیا کا نجات دہندہ ہوش کے وسیلے سے مسلحت کی روح تیرے پر ٹھہر جائے گی تیرے اوپر ٹھہرے گی مسلحت کی روح زبور سولہ اور سات آیت میں لکھا ہے میں خدا بند کی حمد کروگا جس نے مجھے نصیحت دی بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے وہ مجھے گائیڈ کرتا ہے مجھے نصیحت کرتا ہے میری رہنمائی کرتا ہے میرے عزیزو مسلحت کی روح کانسلنگ کی روح روح القدس مشورہ جات دیتا ہے بائبل مقدس میں یسو کے بارے میں لکھا ہے عجیب مشیر خدا قادر حابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا عجیب مشیر حاللویا عجیب کانسلنگ کرنے والا یسو مسیح پر یہ روح القدس ٹھہرا ہوگا اس کے بعد قدرت کی روح پاور قدرت کا مطلب ہے مائٹ قدرت کا مطلب ہے موجزے قدرت کا مطلب ہے ما فاکل فطرت تجربہ سیمسون پر یہ مسا تھا سیمسون پر رسیوں سے باندھا جاتا کھول دیتا سیمسون پر جب روح القدس قدرت کے ساتھ نازل ہوتا ہر بانڈج کھل جاتی جب دعوت پر نازل ہوا جاتی جولیت اس کا سامنا نہ کر سکا جب یہ مسا آپ پر ٹھہر جائے گا جب یہ مسا آپ پر آ جائے گا کوئی جاتی جولیت آپ کے آگے ٹھہر نہیں سکتا سو رابر ہو جائیں گے اور خدا کی قدرت آپ کے وسیلے سے کام کرنا شروع کر دے گی حالیلویہ پاور مایٹ تجھ پر ٹھہر جائے گی اور میرے زیزو چھٹا مکاشفہ معرفت علم نالچ یہ بھی مسا ٹھہر جائے گا مکاشفاتی علوم ملیں گے یسو مسیح پر معرفت کا بھی مسا تھا معرفت کہتے ہیں نالچ کو معرفت کہتے ہیں بھید کھلنا معرفت کہتے ہیں سپریچولی انلائٹن ہو جانا معرفت کا مطلب ہے آنکھیں کھل جانا علم سے بھار جانا بہت سارے بائبل مقدس نہیں سمجھ پاتے ان کی اس میں دلچسپی نہیں بن پاتی لیکن جب معرفت کا مسا تیرے اندر آئے گا جب معرفت تشب کے اندر داخل ہو جائے گی تیرا بائبل پڑھنے کو دل کرے گا بائبل سمجھنے کو دل کرے گا خدا بند تیرے ذین کی آنکھیں کھول دے گا تیرے ذین کو کھول دے گا اور تُو کتابِ مقدس کو سمجھے گا اور یہ انڈاائنٹنگ تیرے اندر آ جائے گی تو بائبل پڑھے گا تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو بائبل پڑھے گا خدا تیرے سے بات کرے گا تو کلام پڑے گا تو مقدس ہو جائے گا تو کلام پڑے گا بدروحیں نکل جائیں گی تو کلام پڑے گا تیرے لیے برکت بان جائے گی اور تُو بہت ساروں کے لیے برکت بان جائے گا کیونکہ معرفت کا مزا تیرے اوپر ٹھہرا ہوا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ معرفت کی روح اس پر ٹھہری ہوگی knowledge کی روح اس پر ٹھہری ہوگی کس پر یسو مسیح پر خدا کے بیٹے پر جو بفتسمہ دے گا جو روح القدس دے گا جو یہ گفت مہیا کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں seven fold anointing level ساتوں برکتیں روح القدس کے کاملیت کے ساتھ level جو کوئی یسو مسیح کو قبول کرے گا جو کوئی یسو مسیح کو اپنی زندگی میں لے گا یہ ساری برکتیں روح القدس کی اس کے اندر داخل ہو جائیں گی اور وہ مکمل برکت پائے گا اور روح سے بھر جائے گا حالیلویہ مارفت کا علم پالوس رسول پہلا کرنٹیوں دھوبا اور بھار آیت میں کہتا ہے مگر ہم نے نہ نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں انعائط کی ہیں خدا نے ہمیں یہ کلام انعائط کیا ہے خدا چاہتا اس میں رہیں میں تجھے انوینٹنگ بکشوں گا میں تیرے ذہن کی آنکھیں کھولوں گا میں تیرے دماغ کو بغل دوں گا میں یہ کلام تیرے دل کی تختیوں میں لکھ دوں گا میں اپنی معرفت کو تیرے اندر داخل کروں گا میں تجھے مسلحت دوں گا میں تجھے پاور دوں گا میں تیرے ساتھ ہوں گا میری روح تجھ پر ٹھہر جائے گی تو میرا گواہ بن جائے گا بلکہ زمین کی انتہا تک میرا گواہ ہوگا اور خداوند کا مسا تجھ پر ٹھہرے گا ہالیلویہ او گلوری ٹو گاڈ معرفت کا علم نالج کا علم خداوند ییسو نے رسولوں فقی فریسیوں کو کہا تم پر افسوس تم نے معرفت کی کنجی کو روکے رکھا نہ تو خود داخل ہوئے اور نہ تم نے ان کو داخل ہونے دیا مارے بہت سارے والد ہیں اپنے بچوں کو بائبل نہیں پڑھا پاتے ان کی رہنوائی نہیں کر پاتے کیونکہ معرفت کا ان کے پاس انوانٹنگ نہیں معرفت کا علم نہیں ان کے پاس مسلحت نہیں ان کے پاس کانسلنگ نہیں ان کے پاس خرد نہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں They don't understand They don't discuss They don't transfer اور بہت سارے مسیحی ہیں جگہ جاتے ہیں خدا کے کلام اور معرفت کی نہ ہونے کی وجہ سے خزیہ نبی کی کتاب اس کا چار باب اور اس کی چھتی آیت میں لکہ ہے میرے لوگ ادمِ معرفت سے ہلاک ہوئے لیکن اگر آپ پیچھے دیکھیں اس کا مطلب ہے ساتوں کی ساتوں برکتیں خدا کا بیٹا خدا کا کلمہ شرنی کے اندر یہ مکاشوہ لے کر یہ بھید لے کر ساتوں یسایہ کی برکتیں جو اس نے لکھیں ان کو لے کر دنیا کو دینے کے لیے دنیا کو بچانے کے لیے دنیا کو زندگی دینے کے لیے دنیا کو ان برکتوں کا لطف دینے کے لیے پاک روکم خمل انوائنٹنگ دینے کے لیے اس ساری برکتوں کے ساتھ جب وقت پورا ہو گیا عورت کی نسل سے بیتل ہم میں یہ سمسی پیدا ہو گیا ہاللیلویہ اوہ گلوری ٹو گارڈ معرفت کا علم نالج کا علم اور میرے زیزو آخری ساتویں جو انوائنٹنگ لیول ہے خدا کے خوف کی رو خدا کے خوف کی رو انگریزی میں ہم کہیں گے ریورنس ریورنس ہاللیلویہ احترام عزت اس کی ریورنس اس کو آنر دینا میں نے بھی کہتا نا شروع میں کہ جب ہم کہتے ہیں ہاللیلویہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں ہم اس کی ریورنس کرتے ہیں ہم اس کے پیار کرتے ہیں ہم احترامن کھڑے ہو جاتے ہیں ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں ہم اس کے سامنے سجدے میں چلے جاتے ہیں ہم کہتے تو ہی حسد تو ہی قدرت تو ہی جلال تو ہی حشمت تیری ہی سلطنت عبدالعباد رہے حیلیلویہ تو ہی زندہ ہے تو ہی واحد ہے تیرے لیوہ کوئی خدا نہیں تو کامل ہے حاضرِ کل ہے عالمِ کل ہے تو خدا ہے اے آئی ایم ہے تو ہی یاوے ہے تیرے احترام ہر جگہ ہوتا رہے یہ نہیں آتا اگر نوائنٹنگ نہ ہو آپ نے کبھی دیکھا لوگوں کے اندر احترام نی ہوتا they don't reverence کئی ہے لے لو یا بھولن نا جگتاں جیا مار دے مار دے بیچ ہے لے لو یا بول دین گے یعنی there is no reverence no respect no honor ملاکی کی کتاب میں خداون نے کہا اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے where is my respect لیکن یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا خداون نے کیونکہ چرنی کے اندر جو ییسو آ رہا ہے اس پر یہ ساتوں کی ساتوں anointing تھیری ہوں گی یہ جو کوئی اس کو قبول کرے گا باپ اس کو گفٹ کے طور پر دے دے گا اور جو کوئی اس کے اندر آ جائے گا جس کے اندر ییسو آ جائے گا اسی کے اندر پاک روح آ جائے گا اس کے اندر حکمت اس کے اندر مسلحت اس کے اندر خدرت اس کے اندر خدا کی ریورنس اس کے اندر پاور اور خدا کی روح اور ساتوں کی ساتوں یعنی مکمل کاملیت کے ساتھ رول کو دستیرے اندر آ جائے گا ہالیلویا کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی خدا مندلی اٹھ جاؤ کہنے دی ضرورت نہیں پاہی کدھی بائبل پاہ لیا کر یار کہنے دی ضرورت نہیں ہو کدھی دعائی کر لو کہیں تھا وہ دے کو ہونی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں مسید اس کو تجربانی ایکسپیرینس نہیں خدا مندل کے خوف اس کی ریورنس اس کی انوائنٹنگ اوہ ہالیلویا ایک سو یارہ زبور دعوت اس کا اس انوائنٹنگ کے لیول کو لکھتا ہے کیونکہ دعوت پر یہ ٹھہری ہوئی تھی دعوت کہتا ہے خدا مندل کی حمد کرو میں راستبازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خدا مندل کا شکر کروں گا خدا مندل کے کام عظیم ہیں دیکھ رہے ہیں کیا لکھ رہا ہے جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں جو ان میں مسرور ہیں جن پر یہ مسا ہے ان کی تفتیش میں رہتے ہیں ان کی ریسرچ میں رہتے ہیں آگے کا کہتا ہے اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں اس کی صداقت ابت تک قائم ہے اس نے اپنے اجائب کی یادگار قائم کی ہے خداوندر رحیم اور کریم ہے وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے وہ اپنے اہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا اس نے قوموں کی میراس اپنے لوگوں کو دیکھ کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا اس کے ہاتھ کے کام برحق اور پور عدل ہیں اس کے تمام قوانین راست ہیں وہ عبدالعباد قائم رہیں گے وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا اس نے اپنا اہد میشہ کے لیے ٹھرایا ہے اس کا نام کا دوس اور محیب ہے خداوندر کا خوف دنائی کا شروع ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے دانشوند ہیں اس کی ستائش عبد تک رہے آمین ہالیلویا اوہ سوڑ درد کلاپ کریں یسو کے لیے ہالیلویا خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے ایک حکمل شتانی میں ہے شتانی حکمت سمجھتیں کبھی دو نمبر بندے کو دو نمبر شخص کو جو نجات یافتہ نہیں کدھی مشورہ نہ لو مشورہ لینا ہے تو پہلے دعا کرو خداوند اے نوائنٹنگ جیڑی آج گرجے چا سکھی ہے حکمت دی رو تیرے احترام دی رو میرے اندر آ جائے میری رہنمائی کر مجھے کسی ایسے شخص سے ملا کسی ایسے خادم سے ملا اوہ جس کے اندر یہ نوائنٹنگ لیول بھرے ہو جب میں اس سے ملوں اگر مجھے حکمت چاہیے دیکھے خدا نے پتا ہے موسیٰ کو نام کیا بتایا تھا موسیٰ نے کہا اگر پوچھیں مجھے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے تو میں کیا بتاؤں گا اس نے کہا کہنا میں ہوں سو ہوں اور یہ جو لفظ ہے نا میں ہوں سو ہوں عبرانی میں یہ یہوے ہے یہوے یہوے کا ترجمہ اردو میں میں ہوں ہے یہ لا محدود سنٹینس ہے یہ انکمپلیٹ سنٹینس ہے یہ اس کا نہ شروع ہے نہ انڈ ہے کیوں اس کے گرامیٹیکلی معنی کیا ہے اس کا معنی ہے خدا اللہ محدود ہے تو جو بھی تجھے چاہیے ویچ فیٹ کرلا تو کہتے ہیں مجھے شفا چاہیے میں شفا ہوں مجھے حکمت چاہیے میں حکمت ہوں مجھے دنائی چاہیے میں دنائی ہوں مجھے روٹی چاہیے میں روٹی ہوں مجھے پانی چاہیے میں پانی ہوں تجھے جو بھی چاہیے میں وی ہوں ہالیلویا میں ہوں اس لئے ییسو نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہا تو خدا کا بیٹا ہے کہتا میں ہوں اس نے کمیز پھڑ دی کہا انہیں کیا تو وہی استودہ مسیح ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے کہتا ہے میں ہوں اب بطور یہودی اس کو سمجھ آگی کہ اس نے بولا کیا ہے اس نے کہا میں ہوں تو میں ہوں تو ہم یہاوہ کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تو یہاوہ ہے میں ہوں اس نے کہا جی میں ہوں میں ہوں زندگی کی روٹی میں ہوں اب حیات کا چشمہ میں ہوں قیامت اور زندگی میں ہوں الفا اور اومیگا جو مجسم ہو کر دنیا میں تشریف لے آیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پھائے ہالیلویا ہاو کلوری ٹو چیسس ریمہ کھانٹا لارا با گوشی ری کہ آپ کو یہ ساتھوں برکتوں کا لطف چاہیے میں ہر روز خداون سے دعا جب کرتا ہوں میں کبھی بھی نہیں کہتا خداون میرے پاس نہیں ہیں میں کہتا ہوں میرے پاس ساتھوں کی ساتھوں برکتیں ہیں اور میں ساتھوں ہی مجھے چاہیے مجھے کسی بھی ٹائم کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو خدا کے رو کی ضرورت ہے تاکہ یہ سک کلیر ہوتا جائے ہمیں حکمت چاہیے کوئی ہے جس کو حکمت نہیں چاہی دی سارے ان چاہی دی ہر ایک نے فیصلہ کرنا ہے کوئی نہ کوئی تو کرنا ہے نا تو حکمت دنیا کو تھوڑی لانی حکمت سٹار پلس تو تھوڑی لانی فیس بوک تو تھوڑی لانی ملیاں تو تھوڑی لانی شریک کی آڑا کو تھوڑی لانی جیڈے پہلے گہر نہیں جاتی آفتہ نہیں اگر حکمت ہی چاہیے اگر دنائی چاہیے اگر سمجھ چاہیے تو پھر یسو چاہیے صرف تجھے یسو چاہیے ہالیلویا چاہیے آپ کو خیرت چاہیے آپ کو خیرت چاہیے آپ کو خیرت چاہیے انڈرسٹینڈنگ سمجھ دنائی گائیڈ لائن آج آپ کو ملے گی آپ کو کانسلنگ چاہیے آپ کو مشورت چاہیے میں کسی ٹام آنا لوگ کی کانسلرانو ووٹ دین دینے اے نا بھی نہیں پتا کانسلر دے ماں نہیں کی ہی نہیں ایک دفعہ میں جا کے کہا سیاستدان بیٹھے ہیں اے ساڑے کانسلر جے کہ اے نا جو وقت دا بعض دفعہ نہیں لاب دے پر ایک کانسلر خدا نے بھی دنیا جے پیجے ہیں اس کا نام عجیب مشیر خدا اے قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے اور جیدوں بھی چاہو 24 آور چاہو جیسے بڑے بھی چاہو آپ کی مدد کے لیے 1-1-2-2 آپ کی ہلپ کے لیے مجود ہے اس کا پکارے کلوری کے اوپر جو سلیپ کے وسیلے سے فضا پائی ہے ایسا کانسلر جو آپ کے لیے آویلیبل ہے لیکن سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی he will be the king he will rule اور اس کی سلامتی کے انتہا نہ ہوگی he give you shalom he will give you justice he will give you help he will guide you his name is jesus of nazarat hallelujah oh glory to god آپ کو سمجھ چاہیے آپ کو طاقت چاہیے مائٹ مائٹ چاہیے بھدروان دیکھے جاؤں بھدروانو پتہ لگ یہ کون آرہا ہے ہنجی وہ کہنے لگی ایک جگہ پر کچھ غلط لوگ چلے گے کہ ہم پلوس کو بھی جانتی ہیں ہم یسو کو بھی جانتی ہیں تم کون ہو اٹیک کر دیا شرمندہ کر دیا کپڑے بھاڑ دیئے بہت بری حالت ہوئی لیکن جب یسو مسیح اس ساری مسا کے ساتھ چلتا تھا اور بھدروہیں آ کر گر جاتی تھی بھدروہیں کہتی ہم جانتی ہیں تم خدا کا قدوس ہے ہم جانتی تم خدا کا بیٹا ہے تم وقت سے پہلے میں پرباد نہیں کر سکتا یسو کہتا ہے اس میں سے نکل جا اور آؤٹ ہو جا اس پر قدرت کی روت اوہ حالیلویہ پبلک دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی یہ کون ہے یہ کون ہے اوہ حالیلویہ دنیا اسے نہیں جانتی یسو نے سامری عورت کو کہا اگر کبھی تو مجھے جانتی اور یہ بھی جانتی کہ جو تس سے بات کرتا ہے وہ کون ہے تو کبھی تو مجھ سے مانگ دی میں تجھے زندگی کا پانی دیتا میں تیرے اندر حقیقی کریسمس چلاتا میں تجھے مسیح کے معنی بتاتا میں تجھے ساتوں برکتیں دیتا تجھے مکمل ببتسمہ دیتا تجھے چلتے پھرتے ان کا مقاشفہ پاتا اور پاتی ایک دم کلک کلک تیرے دماغ میں آئیتیں آتی تجھے گارلنڈ ملتی تو میری آواز سنتا میری رینمائی سنتا میری کاؤنسلنگ سنتا تجھے تم میرا چلتا پھرتا مقدس بن جاتا میں تیرے ساتھ ہوتا میں تیرے اندر ہوگا رول قدس تیرے ساتھ ہوگا تیرے اندر ہوگا تیرے اوپر ہوگا تو دنیا کی انتہا تک بھی جائے تو میرا گواہ ہوگا ہالیلوہی آئے میری زیزو کھڑے ہو ہم دعا کریں بھر جائے غیر زبانے بولیں میں چاہتا ہوں کوئی آج اس کرسمس گفٹ سے خالی نہ جائے یہ ساری آپ کے پاس ہے جتنے ایمان دھار ہیں ان کے لیے یہ گفٹ ہے پاترس نے کہا تھا رول قدس انام میں پاؤ گے رول قدس انام میں پاؤ گے ہالیلوہ را باکو شیٹا را لابا گا سیتری ریما گھنٹا لارا باگو شیری غیر زبانے بولیں شروع ہو جائیں خداوند کے لیے کہیں اس طرح شکر ہو میرے اندر خیرت کی رو بھی آگئی ہے میرے اندر مسلحت بھی آگئی ہے میرے اندر قدرت بھی ہے او را مکو شیٹا را لارا سیری اگر آپ نے آج تک یسو کو قبول نہیں کیا تو آج وقت ہے یسو کو بھی قبول کریں نجات پہیں کہیں یسو میں آج اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں میرے گناہ ماف کر دیں اور تجھے اپنا شخص نجات ہندہ مانتا ہوں تو مردوں میں سے زندہ ہے تو میرا خداوند ہے بائبل میں لکھا اگر تو دل سے قرار کرے گا آج نجات پائے گا آج نجات پائے گا آج پاک رو ٹچ کرے گا آج تری زندگی بدل جائے گی یہ میٹنگ تری زندگی بدل دے گی یہ میٹنگ تری زندگی حلا کے رکھ دے گی اوہ حالیلو ربا گاشیتر اللہ بارو شیری ریمہ گھنٹھا لیری باکو رو شیری اوہ ربا گاشیلہ ربا گوٹو رو شیری ہیمہ رکھ رو شیتر اللہ بارو شیری غیر زبانے بہتے جائیں اور بھرتے جائیں اوہ خداوند آپ کے اندر یہ ساتوں گفٹ رکھ رہا ہے آج آپ نے شکر گزاری سے یہ قبول کرنے ہیں کہنا خداوند تیرا شکر ہو میں اس گفٹ سے بھار گیا ہوں آئی ام آور فلو میرے اندر خیرت کی روح آ رہی ہے میرے اندر مسلحت کی روح آ رہی ہے میرے اندر کانسلنگ کی روح آ رہی ہے میرے اندر کائیلنگ کی روح آ رہی ہے اوہ راشو بارہ اللہ کھانچہ لا را باکو شیری مارفت سے بھر جائیں اگر بائبل پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا سمجھنے کو دل نہیں کرتا تھا یہ سکے نام redefineaver susalon ربطگائیں تک اusementیٔ ہلی trabajando تک ا Hos shoots لیrows ہلی ہو تک او رابا سکھ لیوسفر Élی لیبرروشن در حل لیوری لیوری نشک لیو او رو فرمیکنی تک او رو فرمیکنی تک او رو میکنی ڈلی کو رہا خریف تک او رو میکنی In the name of Jesus In the name of Jesus مسلحت کی روح کا مساہ جائے آج کے بعد تیرے لوگوں کو سپرنیچرل انوینٹنگ کے تجربے ملیں کائل لائنز ملیں وہ یسی کے تنے سے جو برکت آئی ہے وہ کامپل سے جو شاہ پیدا ہوئی ہے جس کا نام یسی مسیح ہے جو نجات دینے آیا ہے بھر جائیں یسی کے نام سے In the name of Jesus ہالیلویہ میں مقصر دعا کرنے لگا ہوں آپ اپنی بیماری کی جگہ پہ ہاتھ رکھیں اگر آپ بد روگ رفت ہیں تو اپنا ہاتھ رکھیں اس وقت آپ شفاہ پائیں گے آپ ہیل ہو جائیں گے آپ جو کلام بھی سن رہے ہیں آپ جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں میں اپنی روح میں فیل کر رہا ہوں خدا کا کام ہونے والا ہے خدا آپ کو چھونے والا ہے قدرت کی روح کے ساتھ انوینٹنگ کے ساتھ ربا گو شیری خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے بھسم کر دینے والی آگ ہے اس کی آگ جلا دے گی اس کی آگ جلا دے گی میجک چل جائے گا جادو چل جائے گا بلیک میجک چل جائے گا وائٹ میجک چل جائے گا مجیشن چل جائے گے مجیشنز چلیں گے جتنوں نے بھی یہ کاروائیاں کی ہیں جتنوں نے بھی یہ لانتیں پھلائیں ہیں ییسو کے نام سے آؤٹ ہو جہاں خارج ہو جہاں خارج ہو خارج ہو جہاں یسو کے نام سے گلتنیا جائیں یسو کے نام سے گلتنیا جائیں یسو کے نام سے گرتے کے امراض جائیں یسو کے نام سے جا چھوڑ یسو کے نام سے مگرین جائیں یسو کے نام سے ہنکھوں کے امراض جائیں یسو کے نام سے سپائن کے اوپر جو پرابلنز ہیں جائیں یسو کے نام سے آہ حالیلویہ بے اولادی کی سپیرٹس جائیں یسو کے نام سے خوف و حراس کی روح پرر دشت جای سکنام چھوڑی سکنام چھوڑ خدا کے لوگو لیو 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 اندر سکترے اللہ لویا تیری آگ لوگو کے اندر سے کدرے تیری آگ کدرے اس وقت تیری نوانتنگ کدرے اس وقت تیری نوانتنگ کدرے اس وقت ربا کچا منتا بارا راشی ریمان کھول راشی او ہے پیچی تو نے کئی دفاع خودکشی پلان کی ہے تو نے کئی دفاع اپنی زندگی سے حوصلہ ہاری ہے آج خداون تیرے گناہ ماف کرتا ہے واپس آجا توبہ کر اسپیرٹ کو میں یسو کے نام میں کینسل کرتا ہوں اے بیٹی آج تو ڈلیور ہو گئی ہے آج تو ازاد ہو گئی ہے خودکشی کی سپیرٹ جا یسو کے نام میں ہوت ہو جا یسو کے نام سے لانتیں جا یسو کے نام سے جنریشنل کرسس چھوڑ یسو کے نام میں لوگوں کو تاکہ تیرے لوگ ازاد ہو کر آجائیں پڑی نجات کو جو دنیا میں آئی جس کے لیے ہم خوشی ہم نہ رہے ہیں شیلیبریٹ کر رہے ہیں دیتھ میں تجھے کینسل کرتا ہوں ارلی دیتھ میں تجھے کینسل کرتا ہوں دسٹرکٹر سپیرٹ تجھے باند دیتا ہوں اوہ ہاتھ ساتھ کی سپیرٹ تجھے باند دیتا ہوں ہماری ہوتھ و پریئر کی ساری اکلیسیا ان میں سے کسی کی دیتھ نہ ہونے پائے کوئی اس میں غمزدہ نہ ہونے پائے میں ان کے لیے خوشی مانتا ہوں شادمانی مانتا ہوں تاندرستی مانتا ہوں ہیلن مانتا ہوں بلیورنس مانتا ہوں برکت مانتا ہوں اوہ بلیس دیم لارڈ بلیس دیم بلیس دیم بلیس دیم ہالیلویہ تیرا نام بسطور جلال پاچھے اوہ بلیس اپنے خاتم کو بلیس کر خدا جب وہ آج تشریف لارے ہیں اور آئندہ ساتھ ہوں گے بلیس کر خدا من اپنے خاتم اور آنے والے دلوں میں کسرت سے ان کو بھی استعمال کر تاکہ تیرے لوگ مسیح کا تجربہ پائیں اور زندگی پائیں اور کسرت کی پائیں خدا باب خدا بیٹے خدا روح قدس کے نام سے آمین